ہائے ایوری وڈی ٹوڈی وی آر گوئنگ تو ڈیسکس ایواؤٹ دا آرسینک پویزنگ اس کو ہم آرسینیس آکسائیڈ بھی کہتے ہیں دیکھیں آرسینک جو ہے آپ کا یہ آپ کا ایک گری کلر کا سبسٹانس ہوتا ہے اور ایک وائٹ کلر میں بھی ملتا ہے گری کلر کا جو سبسٹانس ہوتا ہے اس کو نون پویزنس کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پانی کے جب سمپرک میں آتا ہے پانی سے جب لیا جاتا ہے تو وہ بجائے ڈیزول ہونے کے وہ پریسپٹیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ ڈیزول نہیں ہوتا ہے پانی کے اندر لیکن جو آپ کا اس کی دوسری فارم ہے یعنی کہ وائٹ کلر کا جو ہوتا ہے وہ ہائیلی پویزنس ہوتا ہے ہائیلی پویزنس ہوتا ہے وہ آپ کا آرسینیس آکسائیڈ بھی اس کو ہم کہتے ہیں یہ کلر لیس بھی ہوتا ہے اڈر لیس بھی ہوتا ہے اور ٹیسٹ لیس بھی ہوتا ہے یعنی کہ اس میں جب دیکھا جائے تو وائٹ کلر کا ہے تو پانی بغیرہ میں جب ڈالیں گے تو وہ نہ کلر دکھائی دے گا نہ ہی اس سے کوئی اڈر آئے گی اور نہ ہی کوئی ٹیسٹ آئے گا اسی لئے اس کو زیادہ تر جو ہے وہ ہومیسائیڈل پویزننگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے آرسینک پویزنگ کے جب ہم سائن اینڈ سیمٹرمز دیکھتے ہیں سائن اینڈ سیمٹرمز جو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ نمبر ایک بات کے ایریٹ اینڈ پویزن ہے آرسینک آپ کا ایریٹ اینڈ پویزن ہوتا ہے سائنس اینڈ سیمٹرمز این آرسینک پویزنگ نمبر ایک برننگ پین نمبر ٹو سیویر وومیٹنگ وومیٹنگ بہت زیادے ہوں گی نمبر ٹری ٹینیس مس ٹینیس مس یعنی کہ آپ کا کانٹریکشن ہو جاتا ہے آپ کا سفنگٹرز کے اندر سفنگٹر جو ہوتے ہیں آپ کا اینل سفنگٹر اور آپ کا بلیڈر کے جو نیچے سفنگٹر ہوتا ہے اس میں کانٹریکشن ہو جاتا ہے تو کانٹریکشن ہونے پر ایک بار تو پرگیل ہو جائے گا لیکن بعد میں جو ہے انسان کو ڈیزائر رہتی ہے بار بار جو ہیں ملعب فیسیز کی یا یورینیشن کی لیکن وہ درب کے ساتھ زور لگانے کے بعد بھی آگے نہیں ہوتی ہے تو اسی کو ہم کہہ کہتے ہیں ٹینیس مس کہتے ہیں بلیڈی لیکویڈ پرگنگ یعنی کہ جو اس میں پرگنگ ہوگا ایک دم سے بہت تیز جو آپ کا فیسیز آئے گی وہ آپ کا اس کے اندر بلیڈ اور جو ہیں shreds of the mucus mucus coat کی جو mucus ہوگی وہ shred ہوگی بلیڈی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیچے آئے گی muscle cramps due to dehydration dehydration کی وجہ سے muscles کے اندر cramps ہوگا atoms ہی آئیں گی تو muscles cramps جو ہیں وہ آپ کا appear ہوگا due to the dehydration intensive thrust کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ dehydration کی condition پیدا کرتا ہے tissues سے جو ہیں آپ کا water content کو بہت تیزی کے ساتھ absorb کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کو intense thrust بہت تیز جو ہے وہ آپ کا پیاس ہوگی کہ dilation ہوگا تو انسان کو جو ہے وہ بہت زیادے پیاس لگے گی skin جو ہے وہ آپ کا cold ہوگی clammy ہوگی face کو جو ہم دیکھیں گے تو پیلا پڑھا دکھائی دے گا sunken eyes آنکھیں جو ہے وہ آپ کا اندر کو دھس جاتی ہیں pupil جو ہے وہ آپ کا dilate ہو جاتی ہیں اور construction in thought گلے کے اندر دے ہوگا آپ کا constriction پیدا ہو جائے گا اور نگلے میں بہت زیادے دکھت ہوگی یعنی کہ dysphagia ہوگا ventricular tachycardia ہوگا یعنی کہ heartbeat جو ہے بہت تیجی سے ہوں گی headache ہوگا hypothermia یعنی کہ temperature جو ہے body کا کم ہو جائے گا tremors ہوں گے اور آپ کا convergence جو ہے آپ کا muscles کے اندر atom دکھائی دیں گی یا اس کے اندر جو ہے muscles کے اندر جو ہے وہ آپ کا atom دکھائی دیں گی صحیح طریقے سے انسان چل نہیں پائے گا shake get ہوگی اس کی ان سب باتوں میں mind اگر اس patient کا دیکھیں mind remain clear last moment تک بھی اس کا دماغ درست رہتا ہے acute poisoning میں acute poisoning ایسا لگتا ہے جیسے cholera like cholera resembles cholera ہجے کی طرح سے اس میں science symptoms دکھائی دیں گے اور chronic poisons یعنی serious illness جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیتی ہے اگر اس کو یہ chronic slow slow دیا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا دیا جا رہا ہے اس لیے slow poison بھی اس کو کہا جاتا ہے دیکھیں fatal dose اس کی 120 سے 200 میلیگرام اور fatal period اس کا 24 hours treatment میں ہم اس کا سب سے پہلے آپ کیا کریں گے جیسے patient آپ کے پاس آتا ہے پتہ لگتا ہے آرسینک پوجینک کا کیس ہے تو ہم گرم پانی اور ملک یعنی کہ warm water اور ملک سے اس کا اس کا واش کریں گے اور b.a.l bronco alveolar leverage یعنی کہ دیکھنے دن شروعات میں 400 سے 800 mg کی straight dose جو ہم intramuscular کو دیں گے اور next day دوسرے دن 200 سے 400 mg کی dose جو ہم اس کو دیں گے پھر next 7 to 10 days تک ہم اس کو 100 to 200 mg جو ہے divide dose میں یعنی بیڈی کی شکل میں یعنی صبح اور شام 100 سے 200 mg 7 سے 10 دن تک ہم دیتے رہتے ہیں اس میں ایک چیز دھان کرنے کی ہے ایک چیز نوٹ کریے نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس سے اور زیادہ سیویریٹی بڑھے گی اور دوسرے تو الکیلیز کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ الکیلیز کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی solubility کو اور برہا دیتا ہے یعنی کہ اور بہت تیزی کے ساتھ عرصرک ڈیزول ہوتا ہے گھلتا ہے اور زیادہ ایسیٹ جہاں بڑی کے اوپر ڈالتا ہے تو آپ اس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے اس کے بعد آپ کا post martem appearances یعنی کہ کیسے انداز لگے گا کہ یہ کس طرح کی poisoning تھی یا arsenic کی poisoning تھی اس میں سب سے پہلے sunken eyes یعنی جو eyeball ہے یا آپ کا اندر دھسی بھی ہوگی skin sinuld ہوگی wrinkled ہوگی اور maybe jaundiced یعنی skin جو ہے وہ آپ کا بلکل تھنڈی ہو جاتی ہے اور آپ جھوریاں پڑ جاتی ہیں اور کبھی کبھی یہ دیمیج کرتا ہے آپ لگز کو بھی ڈیمیج کرتا ہے کڈنی کو بھی ڈیمیج کرتا ہے بلیڈر کو ڈیمیج کرتا ہے اور لیور کو ڈیمیج کرتا ہے تو جب لیور کو ڈیمیج کرنا ہے تو وہاں پر آپ کا jaundice جیسی condition جو آپ skin کے اوپر دکھائی دیتی ہے نمبر 3 stomach lesions ملے swelling mucosa کی swelling ملے red patches اس پر دکھائی دیں گے اور mucosa دکھائی دیتی اور rug جو ہے rugae جو اس کے اندر folds ہوتے ہیں وہ congested ہوں گے اور lungs بھی آپ congested ہوگا brain ardu meditas ہوگا اور sub endocardial hemorrhage of ventricles ventricles کے اوپر اس sub endocardial پر hemorrhage 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 اس کے homicidal homicidal کے طور پر arsenic poison کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ colorless بھی ہوتا ہے odorless بھی ہوتا ہے اور آپ taste less بھی ہوتا ہے اس لئے پانی بغیرہ میں اس کو مدھا کے جب دیں گے تو پیشنٹ انسان کو وکٹم کو جو پتا نہیں لگ پائے گا اور وہ اس کا شکار ہو سکتا ہے تو homicidal کے طور پر اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے accidental تو کسی بھی پوزن کا ہو سکتا ہے تو اس میں accidental بھی cases دیکھنے کو ملتے ہیں abortifisient کچھ لوگ اس کو abortifisient کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں afrodisiac afrodisiac کہتے ہیں stimulate the sexual desire sexual desire کو stimulate کرتا ہے اور آپ کا cattle poisoning کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو used as weed killer یعنی کہ جو کھیتوں کے اندر ایکسٹر گھاس وغیرہ گھاس پتوار وغیرہ جو وہ اگ جاتی ہے ان کو ختم کرنے کیلئے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا شڑکاؤ گھول کا تو اس میں سے جو ہے وہ گھاس وغیرہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے پیسٹری سائیڈز کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا آتا ہے چوہو اگر مارنے کیلئے اس کا استعمال کیا آتا ہے میڈیشنل یوز بھی خاص طور سے اسکن کی جو ڈیزیز ہوتی ان کے اندر اس کا استعمال زیادہ تر کیا آتا ہے جیس سورائیس ہے سیفلیس ہے اور آپ اس کی نل سال ہیں تو ان ڈیزیز کے اندر اس کا میڈیشنل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جو گلاس ہوتا ہے اس کا مینیفیکشن کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا اس کو دیکھئے آرسینک کو سائیلنٹ کیلر بھی کہا جاتا ہے چونکہ یہ سلو پویزن کا کام کرتا ہے اگر سمال ایمانٹ میں تھوڑا تھوڑا اس کو دیتے رہتے ہیں تو یہ آگے آکر سیریس سیلنیس پیدا کر دیتا ہے اور انسان پھر جو ہے وہ بات میں ہوسکتی تو یہ تھا آپ آرسینک پویزننگ اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آئے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے تھنکس